باپ تیرے اس وقت بعض لوگ حاضر تھے جنہوں نے اسے ان گلیلیوں کی خبر دی جن کا خون پلاتوس نے ان کے زبیہوں کے ساتھ ملایا تھا اس نے جواب میں ان سے کہا کہ ان گلیلیوں نے جو ایسا دکھ پایا کیا وہ اس لیے تمہاری دانست میں اور سب گلیلیوں سے زیادہ گناہگار تھے میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہو گے یا کیا وہ اٹھارہ آدمی جن پر شلوخ کا برج گرا اور دب کر مر گئے تمہاری دانست میں جیلی علیہ وسلم کے اور سب رہنے والوں سے زیادہ قصروبار تھے میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہو گے پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی کے تاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگا ہوا تھا وہ اس میں پھل ڈھوڑنے آیا اور نہ پایا اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ تین برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھوڑنے آتا ہوں اور نہیں پاتا اسے کات ڈال یہ زمین کو بھی کیونکہ روکے رہے اس نے جواب میں اس سے کہا اے خدا بند اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالہ کھو دوں اور کھاٹ ڈالوں اگر آگے کو پھلا تو خیر نہیں تو اس کے بعد کھاٹ ڈالنا پھر وہ ثبت کے دن کسی عبادت خانہ میں تعلیم دیتا تھا اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو اٹھارہ برس سے کسی بدروح کے باعث کمزوری تھی وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی یوسو نے اسے دیکھ کر پاس بلایا اور اس سے کہا اے عورت تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی عبادت خانہ کا سردار اس لیے کہ یوسو نے ثبت کے دن شفا بکشی خفا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا چھے دن ہیں جن میں کام کرنا چاہئے پس انہی میں آ کر شفا پاؤ نہ کہ ثبت کے دن خدا بند نے اس کے جواب میں کہا اے ریاکار کیا ہر ایک تم میں سے ثبت کے دن اپنے بیل یا گدے کو تھان سے کھول کر پانی پلانے نہیں لے جاتا پس کیا واجب نہ تھا کہ یہ جو ابراہم کی بیٹی ہے جس کو شیطان نے اٹھارہ برس سے باندھ رکھا تھا ثبت کے دن اس بند سے چھڑائی جاتی جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس کے سب مخالف شرمندہ ہوئے اور ساری بھی ان آلیشان کاموں سے جو اس سے ہوتے تھے خوش ہوئی پس وہ کہنے لگا خدا کی بادشاہی کس کی مانند ہے میں اس کو کس سے تشبیدوں وہ رائی کے دانے کی مانند ہے جس کو ایک آدمی نے لے کر اپنے باغ میں ڈال دیا وہ اگ کر بڑا درخت ہو گیا اور ہوا کے پرندوں نے اس کی ڈالیوں پر بسہرہ کیا اس نے پھر کہا میں خدا کے بادشاہی کو کس سے تشبیدوں وہ خمیر کی مانند ہے جسے ایک عورت نے لے کر تین پیمانے آٹے میں ملایا اور ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں تعلیم دیتا ہوا یورسلم کا سفر کر رہا تھا اور کسی شخص نے اس سے پوچھا کہ اے خدا بن کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں اس نے ان سے کہا جانفشانی کرو کہ تنگ دروازے سے داخل ہو کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بہتیرے داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور نہ ہو سکیں گے جب گھر کا مالک اٹھ کر دروازہ بند کر چکا ہو اور تم باہر کھڑے دروازہ کھٹ کھٹا کر یہ کہنا شروع کرو کہ اے خدا بن ہمارے لئے کھول دے اور وہ جواب دے کہ میں تم کو نہیں جانتا کہ کہاں کے ہو اس وقت تم کہنا شروع کرو گے کہ ہم نے تو تیرے اور روبرو کھایا پیا اور تُو نے ہمارے بازاروں میں تعلیم دی مگر وہ کہے گا میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نہیں جانتا تم کہاں کے ہو اے بدکارو تم سب مجھ سے دور ہو وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا جب تم ابراہم اور ازحاق اور یعقوب اور سب نبیوں کو خدا کی بائشاہی میں شامل اور اپنے آپ کو باہر نکالا ہوا دیکھو گے اور پورا پشم اتردکھن سے لوگ آ کر خدا کی بائشاہی کی زیافت میں شریک ہوں گے اور دیکھو بعض آخر ایسے ہیں جو اول ہوں گے اور بعض اول ہیں جو آخر ہوں گے اسی گھڑی بعض فریسیوں نے آ کر اس سے کہا کہ نکل کر یہاں سے چل دے کیونکہ حیرودیس تجھے قتل کرنا چاہتا ہے اس نے ان سے کہا کہ جا کر اس لومڑی سے کہہ دو کہ دیکھ میں آج اور کل بدروں کو نکالتا اور شفا بکشنے کا کام انجام دیتا رہوں گا اور تیسرے دن کمال کو پہنچوں گا مگر مجھے آج اور کل اور پرسوں اپنی راہ پر چلنا ضرور ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ نبی یورسلم سے باہر ہلاک ہو اے ایورسلم اے ایورسلم تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنگسار کرتی ہے کتنی ہی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرگی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے بچوں کو جمع کر لوں مگر تم نے نہ چاہا دیکھو تمہارا گھر تمہارے ہی لیے چھوڑا جاتا ہے اور میں تم سے کہتا ہوں کہ مجھ کو اس وقت تک ہرگز نہ دیکھو گے جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خدا بند کے نام سے آتا ہے